جب رانہ ادھے سنگھ کو پتا چلا کہ شہنسا جلال الدین محمد اکبر اپنی فوج کے ساتھ چتال گڑھ کے قلعے کا گھیرہ بندی کرنے آ رہے ہیں تب میوار کے رانہ ادھے سنگھ قلعے کو جیمال راتھوڑ کے حوالے کر کے پہاڑوں پر بھاگ گئے لگوک چار مہینے کی لمبی لڑائی کے بعد 22 فروری 568 کو جیمال اکبر کے ہاتھوں مارا گیا اور 23 فروری 568 کو مغلیہ فوج نے پورے چتال گڑھ کے قلعے کو جیت لیا چتال گزید کو اکبر نے کافروں پر اسلام کا جیت بتایا اور ید میں مارے گئے مغل سینکوں کو اکبر نے غازی کا خطاب دیا